بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام امیرمزا اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ وید امیرمزا امید کرتا ہوں تمام سٹورنٹس خیر چھے ہوں گے اور آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم MTH301 کے لیکچر جو رمیننگ رہ گئے تھے 17 سے ابب یعنی کہ آگے دبل انٹیگرز آگئے تھے انٹیگریشن تھی تو سارے کنسپس انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کے کور کروا دوں گا سب سے پہلے تو آپ لوگ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے جو لیکچرز تھے وہ ٹائملی میں نے کورڈ نہیں کی تھوڑی سے طبیعت بھی قراب ہو گئے تھی اور اپنے پیپرز بھی آگئے تھے اس وجہ سے نہیں بنا سکا تو اس کے لیے بہت بہت سوری کرتا ہوں آپ سب سے ابھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں کورڈ کروا دوں گا تو چلیں اس ویڈیو کے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں انٹیگریشن کے کچھ کنسپس جو میں میں پہلے سے دے چکا ہوں تو ابھی کچھ کوئیسن کو سولو کریں اب ڈبل انٹیگریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈبل انٹیگریشن میں ہمارے پاس دو انٹیگریشن کے سائن آ جاتے ہیں ایک اور دو یعنی کہ ایک دفعہ y کے لیے ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے اور ایک دفعہ x کے لیے ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس کوئیسن ہے اس کو میں پہلے تو اس طرح لکھ لیتا ہوں اور یہ پھر ہم نے بریکٹ لگائی پھر x کیو وائی مائنس 6 x کے اس کو پہلے with respect to y کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے بڑی بریکٹ لگائی اور یہاں پہ آ جائے گا d x اب یہ انٹیگریشن اسی طرح آپ اس سب کی انٹیگریشن لیتا ہوں اب y کیونکہ constant ہے یہ باہر آ گیا اور x 3 کا مطلب ہے 3 پلاس 1 4 اور ڈیوائیڈ میں آ جائے گا 4 minus 6 x کے constant ہے اور single constant کی انٹیگریشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کیونکہ with respect to y ہے تو 1 کی انٹیگریشن ہوگی y تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا with respect to up اب اسی جو ہمارے پاس آنسر ہے اس کو with respect to x کریں گے سب سے پہلے اس کے ساتھ انٹیگریشن رکھوں گا x کے لیے حال سے تو y by 4 جائے وہ باہر سوری ہے یہ میں نے یہاں پہ الٹ کر دیا ہے اس کو دوبارہ سے یہ سٹیپ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں x cube کو باہر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور with respect to y لے رہے تو y کا ہو جائے گا y square by 2 minus اس کا with respect to y لے رہے تو 6 x square ساتھ میں y آ جائے گا کیونکہ یہ پورا constant ہے باہر جائے گا تو 1 بچے گا ٹھیک ہے اب اس کی انٹیگریشن لینی ہمارے with respect to x اب y square by 2 کیونکہ یہ باہر آ جائے گا اور x cube کا انصر آئے گا x4 by 4 minus 6 y constant ہے باہر x square کا derivative کیا ہوگا x3 by 3 3 2 0 6 4 2 0 8 آ جائے گا x4 y square divided by 4 2 0 8 یہ سوری کٹانی ہے یہاں پہ آ جائے گا 2 x cube divided by 1 یہ اس کا انصر آ جائے گا بلکل اسی طرح یہ ایک اور example میں سیمپل کرتا ہوں اس کے بعد ہم limits پہ بھی جائیں گے limits سے کیسے coefficients کو solve کرنا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے سب سے پہلے with respect to x لوں گا تو 1 کا with respect to x x integration ہوگی plus 8 y تو constant ہے اور x کا integration ہوتی ہے x square by 2 2 4 0 8 ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس بچا گیا ہے x plus 4 x square y یہی بچا ہے اب ہم اس کی integration لیں گے with respect to y x ہے x باہر جلا گیا اور ساتھ میں 1 بچے گا 1 کی integration y plus 4 x square by اور y کی integration ہوگی y square by 2 2 2 0 4 آنسر آئے گا x y plus 2 x square y square یعنی کہ بہت آسان ہے double integration اس میں سب سے پہلے ایک دفعہ integration لینے پڑتی ہے اس variable کے لیے ہاں سے اور دوسرے کو constant تصور کرنا پڑتا ہے پھر اسی لیہاں سے پہلے والے کو constant تصور کریں اور دوسرے والے کی integration لیں تو یہ تھا simple تو اب چلتے ہیں ہم اس سے آگے جو ہمارے پاس اس سے آگے limits میں آئے گی question ان کو کیسے solve کرنا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں تو اب میں نے ایک question لیا ہے ٹھیک ہے اس کو وہی question لیا ہے صرف میں نے limits دے دی اب دیکھیں پہلے ہمارے پاس یہاں پہ جو پہلی چیز ہوگی اس کو consider کریں گی یہاں پہ جو دوسری چیز ہوگی اس میں پہلے integration والے کو پہلے x ہے تو یہ x دوسرے پہ y ہے تو یہ y ہے تو سب سے پہلے اس کو solve کرتے ہیں 2 1 1 کی integration کیا ہو جائے گی if dispect to x x ہو جائے گی plus 8 x square by 2 اور y تو اسی طرح آ جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں limit اس کے آ جائے گی 3 0 اور بھائیر لکھا آئے گا d y کیونکہ ہم نے ابھی اندربال integration اب اس میں limits put کرتا ہوں میں limit put کروں گا upper limit 3 plus یہ تو 4 ہو جائے گا 4 into upper limit کیا ہے 3 3 کا square اور ساتھ میں y y تو اسی طرح آئے گا کیونکہ اس کی limit تو ہمارے پاس نہیں ہے اب 0 ہے تو 0 put کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں d y اب یہ ہمارے پاس بچ گیا 2 1 3 plus 3 کا square 9 9 4 is of 36 y into d y اب اس کا with respect to y integration لیتے ہیں یہاں پہ آگا ہے 2 1 sorry یہاں پہ یہ کٹ جائے گا 3 y آ جائے گا plus 36 y کی integration کیا ہوتی ہے y square y 2 اور ساتھ میں 2 1 3 y plus یہاں پہ آ جائے گا 18 y square اب integration پور کرتا ہوں پہلے upper limit sorry limits یہ upper limit ہوگی ٹھیک ہے درمیان میں minus کا sign پھر lower limit 3 into 1 ٹھیک ہے minus sorry plus 18 into 1 کا square اب آ جائے گا یہاں پہ 3 2 06 plus 2 square 4 4 کو ہم نے 18 کے ساتھ multiply کرنا ہے 8 4 032 8 1 08 ٹھیک ہے sorry 4 1 04 plus 3 7 minus یہ آ جائے گا 3 minus یہ آ جائے گا 18 plus minus ہی کرنا ہے یہ آ جائے گا 78 minus 21 ٹھیک ہے تو 7 5 یہ اس کا answer آ جائے گا تو یہ تھا کہ limits آ جائے ہیں تو ان کو کیسے solve کرنا ہے آگے اور بھی examples کرواؤں گا انشاءاللہ آپ انہوں کا یہ concept جائے ہوئے سارے cover کرواؤں گا اب ایک اور example اس کی solve کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا پہلے y ہو تو یہ y دوسرا x ہے تو یہ x یہ pi by 2 0 ہے اور یہ 1 0 ہے سب سے پہلے pi by 2 تو وہیں پہ آ جائے گا اس کو solve کرتے ہیں with respect to ہم y لیں گے ٹھیک ہے تو sine اسی طرح y کی integration ہوتی گیا y square by 2 اور ساتھ میں limits آ جائیں گی 1 0 اور d of x by آ جائے گا اب limits put کرتے ہیں پہلے تو limit put کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا پہلے upper limit put کرتا ہوں sine x اسی طرح upper limit of 1 1 کا square by 2 اور یہاں پہ آ جائے گا d of x ٹھیک ہے minus lower limit put کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس final value بچی ہے sine by y2 یہاں پہ آگیا sine x with respect to x ٹھیک ہے اب derivative دیتے ہیں sine کا derivative کیا ہوتا ہے sine کا derivative ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ کیونکہ 1 by 2 تھا تو یہ 1 by 2 ہم یوں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب sine کا derivative ہوتا ہے cos minus cos sorry integration اور اس میں limit ہم نے input کرنے ہیں pi by 2 اور 0 تو pi by 2 کا مدبت ہوتا ہے 90 cos 90 pi by 2 لکھو یا 90 لکھو ایک یہ بات ہے پھر minus 1 by 2 cos 0 یہی آ جائے گا ہمارے پاس cos اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چیزیں آ جگئے ہیں اب جو cos 90 ہوتا ہے وہ ہمیں 0 value دیتا ہے جب یہ 0 دے گا تو پورے کو 0 کر دے گا اور cos 0 جو ہوتا ہے وہ 1 کے ایکل ہوتا ہے تو اس لئے اس کا answer آئے گا 1 by 2 تو یہ تھا double integration concept جس میں ہم نے اس طرح سے اس کو solve کرنا تھا ٹھیک ہے اس سے آگے بھی examples لیتے ہیں اب آگے میں نے ایک question لیا ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو solve کرتے ہیں کیونکہ with respect to x لے رہے ہیں تو x کی integration ہوگی x square by 2 اور y کیونکہ constant ہے تو x آ جائے گا ساتھ میں ٹھیک ہے اور اس کی limit ہے 1 0 put کرتے ہیں limit limit جب put کروں گا تو ہمارے پاس answer آئے گا اب limit کیا ہے 1 تو یہاں پہ 1 آ جائے گا 1 کا square 1 نہیں ہوتا ہے 1 by 2 minus 1 0 put کرنے کی ضرورت یہاں پورے کو 0 کر دے گا اب 2 0 یہاں بچا ہے 1 by 2 minus y اب اس کا with respect to y integration لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 1 by 2 کیونکہ ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو x اور y کی integration ہوتی ہے y answer یہاں پہ y آئے گا y square by 2 اب limit put کرتے ہیں 2 0 جب 2 put کریں گے تو 1 by 2 into 2 آ جائے گا minus 2 کا square by 2 اور 0 تو ہم put نہیں کرتے کیونکہ وہ 0 یہاں سب دے گا 2 2 cut گیا 4 آئے گا 4 کا answer 2 یعنی کہ 1 minus 2 which is equal to minus 1 تو یہ اس کا answer آ دے گا اب یہی چیزیں آپ کے جو final 4 lectures ہیں ان میں یہی چیزیں use ہو رہی ہیں تو امید ہے کہ یہ concept آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہوگا اگر اس میں کوئی بھی مسئلہ ہے اگر آپ کو integration میں ایک problem ہے کہ آپ کو integration بلکل نہیں آ رہی تو ان کو کیسے use کرنا integration میں تو اس کے link جو ہے integration simple integration کے questions کے جو link ہوگی میں description میں دے دوں گا تو وہ exercise آپ نے پہلے دیکھ لینی ہے انشاءاللہ آپ لوگ integration کے سارے concept جو ہیں وہ clear ہو جائیں گے ابھی میں آپ کو اور questions بھی کر کے بتاؤں گا لیکن آپ کو concept جو ہیں وہ بلکل clear ہوگی ہیں ایک اور question ہے میرے پاس تو question یہ ہے کہ 2 0 x x square y square x پھر d y x تو اس کو solve کرتے سب سے پہلے تو یہ solve کروں گا with respect to y تو یہ آجائے گا y cube by 3 x اسی طرح ساتھ میں آجائے گا limit ہے x اور x square اور ساتھ میں d x limit put کرتے سب سے پہلے x put کرتا y کے جگہ x put کرنا ہے ٹھیک ہے یہا آجائے گا x cube by 3 ساتھ x minus اب lower limit put کرتا x square x square d power 3 ساتھ میں x divided by 3 تو یہ آگیا ہمارے پاس x آپ دیکھیں x x x x 4 by 3 minus یہ 6 بنے 6 plus 1 7 by 3 اور ساتھ d x اب with respect to x اس کا derivative لیتے تو یہ آجائے x 5 by 5 multiply 3 دوسری آئے x 8 by 3 multiply 8 ٹھیک ہے اور limit ہے 2 0 تو یہ آگیا x 5 by 15 x 8 by 3 24 limit put کرتے ہیں 2 0 x sorry 2 کی power 5 by 15 minus 2 کی power 8 by 15 simple calculation and just calculator سے آپ power سے نکال نہیں اور is cancer نکال لینا تو یہ تھی double integration جو mth 301 کے lectures میں تھی یہ میں نے خود سے simple simple examples کی ہیں اس طرح کوئی بھی example آج جائے انشاءاللہ آپ ان کو آسانی کے ساتھ کر لیں باقی simple integration کے questions ہیں وہ میں لنک دوں گا لنک سے سارے کر لینے امید ہے ٹاپکس آپ لوگ کو clear ہو چکے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی کرنا تھا اور آپ مٹ گئے جو لیکچرز ہیں وہ انشاءاللہ cover ہو گئے ہیں تو ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حفیظ